چار مصرے بڑے آہستہ سے پڑھتا ہوں آپ حضرات سارے لوگ محضوظ ہوں گے کہ ہائیں علی مولا پی امبر کہہ گئے آج تھوڑا سا وقت ہے تو میں تھوڑی خدمت کیے دیتا ہوں ملاب فرمائے کہ ہائیں علی مولا بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے نیٹ کے ذریعے اور آپ حضرات سن رہے براہ راز کہ ہائیں علی مولا پی امبر کہہ گئے شیخ صاحب ہاتھ مل کر رہ گئے سنیں گے سنیں قبلہ سارے لوگ سنیں بھائی سنیے گا کہ ہائیں علی مولا پی امبر کہہ گئے شیخ صاحب ہاتھ مل کر رہ گئے ایک بڑے صاحب نے چھوٹے سے کہا دل کے ارمہ آنسوں میں بھائے ہائیں 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 ایک بڑے صاحب نے چھوٹے سے کہا ایک بڑے اسی طرح سے اسی طرح سے قدیر کی محفل میں ہستے رہیں آپ حضرات اسی طرح سے پوری طرح سے خوشی منائے کہ ایک بڑے صاحب نے چھوٹے سے کہا دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے سنیں حضرات جرار اکبر آبادی صاحب نے کیا خوبصورت مصرے کہے کہ قوصر پا ہم جو پہنچیں گے جرار حشر میں قوصر پا ہم جو پہنچیں گے جرار حشر میں فرمائیں گے رسول یہ اپنے وزیر سے فرمائیں گے رسول یہ اپنے وزیر سے قوصر کا جام پہلے پلاو انہیں علی یہ لوگ اٹھ کے آئے ہیں جشن قدیر سے مل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ دیکھیں حضرات ابھی پوری تقریر ہوگی قبلہ کی انشاءاللہ اور ساری تقریر ان کی ہر موضوع پہ ہوتی آج غدیر کے حوالے سے ہی ہوگی آپ حضرات آج غدیر کی محفلت جب بھی نعرہ لگے غدیر کے دن ہمارے بلند نبی نے بلند علی کو ممبر کی بلندی سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا نعرہ ہے تو جب جب نعرہ لگے دونوں ہاتھ بلند کیا کریں نعرہ ہائی دوری نعرہ ہائی دوری نعرہ ہائی دوری اسلام کا وقار بڑھا ہے غدیر میں آج تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے حلال نقوی صاحب جو اعلان ہوا تھا فائدہ پنجدنی میں ٹھہرے ہوئے تھے مجھ پا رہے ہیں میرے خیال سے اس لیے میں تھوڑی دور پڑھے دے رہا ہوں آپ حضرات اس کے بعد فضلہ ہوں گے یہ نہیں نہیں میرے ساتھ مسئلہ ہے مجھے دوسری محسن میں جانا سنیے کہ اسلام کا وقار بڑھا ہے غدیر میں سنیے بھائی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اسلام کا وقار بڑھا ہے غدیر میں آپ سن رہے تو میں سنا رہا ہوں اس وقت آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ رہیں اسلام کا وقار بڑھا ہے غدیر میں ایک پردہ مسلحت کا اٹھا ہے غدیر میں اپنا وسی علی کو پیمبر بنا چکے کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں اپنا وسی علی کو پیمبر بنا چکے کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں رہے گی آت تمہیں کیسے بات حجرت کی تمہیں تو دن میں بھی اکثر نظر نہیں آتا سنے مولائی بھائی غدیر کی بات ہو رہی ہے رہے گی آت تمہیں کیسے بات حجرت کی تمہیں تو دن میں بھی اکثر نظر نہیں آتا نگاہ جن کی ہمیشہ رہی ہے پستی میں انہیں غدیر کا منبر نظر نہیں آتا نگاہ ماشاءاللہ اولا علی کے تسکے میں یارا امام ہے جو ان کو نہ مانے ان کی نظریں آرام ماشاءاللہ 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 حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے ہاں 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 ذرا سب بولتے رہے بھائی بولتے رہے بولتے رہے آپ حضرات شیر سنے شیر سنیے لیجئے آشک صاحب حلال نقوی صاحب کو آپ نے مدو کیا تھا نہیں آسکے میں ان کے دو کلام پڑھے دیتا ہوں بس کلام پڑھو آپ بھبرائیے نہیں کہ یہ تو حلال صاحب والا بھی پڑھے دے رہے ہیں آپ حضرات سنے میں بہرحال ان کی شرکت کرے دے رہا ہوں شیر کے ذریعے ایک سلوات پڑھے آپ حضرات سنیے حلال نقوی صاحب سنیے اب دو تین شیر پڑھے دیتا ہوں کہ خیبر کے سامنے کبھی خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے شیر سنیے کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے گھرور چوٹے ہیں حیدر کے سامنے نئے نئے شیر حلال صاحب کے پڑھتا ہوں ملافرمائے کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے گھرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے ذکرِ علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے ذکرِ علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے شجرِ چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے اللہ اتبر ذکرِ علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے شجرِ چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذل فقار کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذل فقار حامیدید کے نہ رکے گھر کے سامنے اللہ اتبر کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذل فقار حامید کے نہ رکے گھر کے سامنے پھر سنیے ایک قیمتی شاعری پہنچانے جا رہا ہوں کہ وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے بہت قیمتی شاعری پہنچا رہا ہوں آپ حضرات اچھا سو رہے وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے گزرتی جائیں صدیان اور دنیا موجزہ دیکھے میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا تھوڑی دیر سن لے آپ حضرات وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے گزرتی جائیں صدیان اور دنیا موجزہ دیکھے کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں بہت اچھا شعر پڑھا تھا بھئی کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں شعر دنیا کہ اسے تم مرد مائدہ کہہ رہے ہو اے مسلمانوں اسے تم مرد مائدہ کہہ رہے ہو اے مسلمانوں جسے تاریخ سر پاؤں رکھ کر بھاگتا دیکھیں شعر مرتا شعر یستا قوت پر وردی کا لا فتا الا علیلہ سیب اللہ ظلم کا نہ رہے مل کے مل کے مل کے بولے حیرتی اللہ اس وقت پوری طرح سے آپ آمادہ خدیر کی محفل ہو رہی ہے چہرے کھلیں ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے جس کی جو بھی ہا جاتے ہو محفل دے اٹھنے سے پہلے پوری فرمائے ایک شعر قبلہ حلال نقوی صاحب کا ہی عاشق بھائی شعر جو ساری دنیا میں فیمس ہو گیا ہے شعر حلال صاحب کا بڑا سچا شعر ہمیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں اسے تم مرد مہدہ کہہ رہے ہو اے مسلمانوں جسے تاریخ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا دیکھیں اب شعر پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے شاید کوئی خاموش رہ جائے اور سارے لوگ سمجھدار بیٹھے ہوئے ایسا کوئی نہیں مولا کے در پر جو نہ سمجھتا ہو شعر سنیے گا جسے تاریخ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا دیکھیں کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے شعر بہت بڑا ہے کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے ایک سلوات پڑھے آپ حضرات بہت میں آخر کلام میں ایک مطلع چار شعر پڑھوں گا حلال صاحب کے ہی عاشق صاحب اس سے زیادہ حلال صاحب نہیں پڑھتے جتنا میں پڑھ دیا ان کا کلام آخر کلام میں چار پانچ شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد قبلہ ہوں گے ایک سلوات موہ سے بلند انشاءت فرمائے شعر سنیے حلال نقوی صاحب واقعی بہت بڑا شاعر لیکن ان کی شرکت میرے خیال سے شعروں کے ذریعے ہونی تھی اب بہرحال ہو نہیں آسکے ان کے شعر میں پہنچائے دے رہا ہوں ان کی شرکت ہو رہی ہے سواب ملے گا کہ سہلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا شعر سنیے کہ سہلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا سہلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں ملتا سینوں میں نہیں ڈھونڈیے ہائیدر کے فضائل سینوں میں نہیں ڈھونڈیے ہائیدر کے فضائل مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا ہاں 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 ہارے بھائی ٹھیکیئے نہیں میرے دوستوں سارے بولے کہ سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا موبائی دبانہ ہے میرے دوستوں ساری دنیا مٹھی میں ہے شیر دنیا حلال صاحب کا کہ سہلاب نظار آتے ہیں گوہر نہیں ملتا ہر آگ میں عشقِ غمِ سرور نہیں ملتا سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا کہ آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو شیر دنیا کہ آنکھیں بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو حیرت ہے کہ پھر بھی در حیدر نہیں ملتا حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ حضرات بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ کہ آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو حیرت ہے کہ پھر بھی در حیدر نہیں ملتا اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو سدا دی اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو سدا دی مقتل ہے یہاں کوئی پہنبر نہیں ملتا اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی مقبل ہے یہاں کوئی پیمبر نہیں ملتا سو روپ ہیں دنیا کے مگر شئے کا عزادار سو روپ ہیں دنیا کے مگر شئے کا عزادار لوگوں سے کبھی بھیس بدل کر نہیں ملتا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ آخری شیرز انہیں روشن بھائی بڑی دیر کر دیئے آخری شیر سنیں کہ سو روپ ہیں دنیا کے مگر شئے کا عزادار لوگوں سے آخری شیر میرے دوستو بہت اچھا سنا جا آپ نے دادو تحسین سے نواز آخری شیر سنیں کہ سو روپ ہیں دنیا کے مگر شئے کا عزادار لوگوں سے کبھی بھیس بدل کر نہیں ملتا شیر سنیے بڑا شیر کہ خود دے دیئے سرشاہ کے انسار نے ورنا خود دے دیئے سرشاہ کے انسار نے ورنا شیروں کے گلے پر کبھی خنجر نہیں ملتا ہائے 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 دیر ہو گئے پہ 70 منٹ پڑھ دیا میں نے بھی بھارحال چلیے کہ خود دے دیئے سرشاہ کے انسار نے ورنا خود دے دیئے سرشاہ کے انسار نے ورنا شیروں کے گلے پر کبھی خنجر نہیں ملتا خود دے دیئے سرشاہ کے انصار نے ورنا شیروں کے گلے پر کبھی خنجر نہیں ملتا عزیز صاحب کہیے تو میں یاد تو اتنا دس بجا دوں اگر کہیے تو طبلہ نے بھی کہہ دیا کہ آج وقت کی قلت نہیں ہے لیکن مجھے ہی جانا ہے دوسری بھائی فیل بھائی محمد 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 ہمارے علی بھائی کہہ رہے ہیں فرمائشہ میں پیش کیے دیتا ہوں جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا دیا سورج نے اس نظر سے اجالہ بچا لیا سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہلال نقوی صاحب سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے نادے علی نے سارے علاقہ بچا لیا